السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وآل یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت سوم و صلات کی پابند ہے لیکن شہر کی نافرمان ہے شہر کی اطاعت کا حکم تو اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اطاف فرمایا ہے اور اسی رب کریم نے ان تعلقات کے متعلق تعلیم بھی اطاف فرما دی ہے اور عورتوں پر مرد کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام پاک میں نیک عورتیں اطاعت کرنے والیاں اپنی حفاظت کرنے والیاں یہ فرمایا گیا ہے عورتوں کو مرد کے نام کی چھت کے نیچے بحفاظت رہنا تو اچھا لگتا ہے اس کے ہاتھوں کی مہنے سے کمایا گیا رزق حلال بھی اچھا لگتا ہے اس کی کمائی سے اپنا حصہ لینا بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت باتا ہے تو پھر بدلے میں اس کی اطاعت کرنی بری کیوں لگتی ہے بعض عورتوں کا طرز عمل صرف اپنے حقوق مانگنے کی حد تک نہیں بلکہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ سب عورتوں سے بہتر کون سی عورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ عورت سب سے اچھی ہے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ خامد کو خوش کر دے اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو بات مان لے اس کی نافرمانی نہ کرے اور نہ اس کے مال سیاسا تصرف کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو سنن نبی دعوت اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم مبارکہ جس میں واضح طور پر شہر کا حکم ماننے کا ذکر موجود ہے اور یہی عالی تعلیمات ہمیں اپنی نئی نسل کو دینی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دین حنیف کے مطالق اپنی منافقانہ سوچوں سے نجات حاصل کریں ورنہ اپنے انہی خیالات کو ہم نئی نسل میں منتقل کر دیں گے اور یاد رکھئے کہ ایسی سوچوں کی حامل خواتین اپنے گھر والوں کو ایک پرسکون اور کامیاب گھر نہیں دے سکتی شہر کی اطاعت اس کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کریم کی محبت میں اگر کی جائے تو اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہر اس کام میں برکت اور آسانی عطا فرما دیں گے جو بندہ اس خالق حقیقی کی محبت میں سارا انجام دے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کسی کی اطاعت کے لیے اپنا دل مارنا پڑتا ہے اور پھر عورت تو ویسے بھی قربانی کا دوسرا نام ہے اپنی زد، انا اور خواہشات کا گلہ گھونٹ کر ہی وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے دنیا میں بھی سرخروی اور آخرت میں بھی نہ کہ دین کے حکامات کو معاذ اللہ اگلے وقتوں کی باتیں کہہ کر ہمیں ٹالنا ہوگا ہمارے معاشرے کا مضبوط خاندانی نظام انہیں متی اور فرما بردار عورتوں کا مرہون منت ہے مگر عورتوں کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنے یا اس کی اطاعت کرنے کے لیے اپنا نفس اپنی انا ختم کرنا پڑتی ہے جو کہ آسان کام نہیں ہے یہ عورت کا امتحان ہوتا ہے اس لئے اگر عورت آپ کے پاس فرما بردار اور متی بیوی ہے تو اس کی قدر کیجئے کیونکہ یہ بھی اللہ کریم کی نعمت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اگر یہی بیوی اتعاد اور فرما برداری نہیں کر رہی تو ایسی عورت جنت سے کوسوں میل دور ہے جنت سے محروم کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ